اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر تو آفیت ہوں گے اب آئیے آج کی چندہ ہم خبریں جو کہ راشت سہرہ روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں سنیے گا کورٹ میں معاملہ زیر سماد تو ایڈی گرفتار نہیں کر سکتا گرفتاری کے معاملے میں ایڈی کے اختیارات پر سپریم کورٹ شکن جا پی ایم یلیے کی دفعہ پائنٹالیس کی وزاہر آزمگڑ وزیراعظم نرندر مہدی نے جمعہ راکو اتر پردیش کے آزمگڑ میں ایک انتخابی ریلی میں شہریت ترمیمی خانون سی یہ کشمی اور ہندو مسلم معاملے پر اپوزیشن پر تنقید کی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ عوام کا آشروان ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی جائیں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے ایک بار پھر موڈی سرکار آخر دنیا اس پر کیسے یقین کرے یہ راتوں رات نہیں ہوا وزیراعظم نے کہا کہ موڈی کی گارنٹی کا مطلب ہے تازہ مثال سی یہ قانون شہریت دینے کا کام کل ہی شروع ہو گیا پہلے لاٹکو شہریت دینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پناہ گزین بن کر رہ رہے ہیں ہزاروں خاندانوں نے عذیت کا سامنا کیا اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے بھارت ماں کی کوک میں آ کر پناہ لی لیکن کانگریس نے ان کا خیال نہیں رکھا کیونکہ یہ ان کا اورڈ بینک نہیں ہے اسی لیے ان پر تشدد کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ موڈی نے ہی آپوزیشن کو بے نخاب کیا آپ یہ پاکھنڈی فرقہ پرست ہیں آپ یہ پاکھنڈی فرقہ پرست ہیں آپ نے اس ملک کو ساٹھ سال فرقہ بارانہ آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا میں صاف صاف کہہ رہا ہوں یہ موڈی کی گیرنٹی ہے آپ ملک یا بیرون ملک سے جو بھی طاقت جمع کرنا چاہتے ہیں کر لیں آپ سی یہ کو ختم نہیں کر سکتے اب آئی راش سہرہ کے ادارے میں کیا کہا گیا ہے اس پر نظر کرتے ہیں قرمن آرز اوپر گرنے لگی بجلی عام انتخابات کے پل سرات سے گزر رہی مرکزی حکومت کے ہاتھیار ایک ایک کر کے کند ہوتے جا رہے ہیں جھوٹ مکر فریب کا پردہ چاک ہو رہا ہے تو کہیں عوام کے اشتعال کا سامنا ہے حیرت تو یہ ہے کہ بھد کہے جانوالہ طبخہ بھی کروٹ لے کر بیدار ہو رہا ہے وزیراعظم موڈی کے حلقہ انتخابات وارن آسی میں ٹیلی ویشن چینلوں کے کھلے مواحث کے دوران ہونے والے سوالات بتاتے ہیں کہ خود وزیراعظم کے لیے بھی پنگھٹ کی ڈگر بہت مشکل ہونے والی ہے پانچ ہزار روپے کا رسوئی گیس سیلنڈر اور پانچ سو روپے فی لٹر پیٹرول کرینے کے عزم کا اظہار کرنے والے بھی نظامت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں نظر یہ جبر کو نظریہ جبر کو اپنی حکومت اور سیاست کا خوشت آول سبندے والی حکمرہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ان حالات میں مرکزی ایجنسیوں کی بے لگام طاقت کا ہی سہارہ تھا مقابلے سے پہلے ہی حضب اختلاف کو کھیل سے باہر کرنے کے لیے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی اور ینزی بی جی سے آئین اداروں کا بے دریغ استعمال ہوا اب تک یہ آئین ادارے حکمرانوں کے احکامات کی تکمیل میں مخالفین پر بجلی بن کر گرتے رہے کہیں انہوں نے حضب اختلاف کی قائدین کو پس دیوار کیا تو کہیں کسی منتخب وزیر آلہ کو سلاخوں کی پیچھے دھکیل کر آخوہوں کی شاباشی حاصل کی اب آئین اب آئین آخوہال حضبین سنیں اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے مسکرانہٹ کے پیچھے دکھ غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لئے توڑ دینے سے بہتر ہے اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ ہی امانیلہ